پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان سٹاف ستا کا معاہدہ جلد متوقع معاہدہ ہونے کی صورت میں جمعیرات کو آئیم ایف بورڈ کے منظوری کی جائے گی وزیراعظم شہبہ شریف کا آئیم ایف کی مینجنگ ڈائریکٹر سے ٹیلی فونک رابطہ فوجی ادارتوں میں سیبلین کے ٹرائل کے خلاف کے جسس منصور علی شاہ کے بعد جسس یاہیہ افریدی نے بھی فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا تہیشون کی ادارتی کاروائی کا تحریری حکم نامہ جاری لہور میں نو مائی کے روز جلاو گھراؤ کی فورنزک ریپورٹ سامنے آ گئی پورتشدد حجوم کا لیپرٹی سے گرجہ چوک تک سبوت مل گیا ملنے والی ویڈیوز میں ملزے میں جانس چونتری کی موجودگی بھی پائے گئے تمام مسلمان متحد ہو کر رہیں اور تفرقے میں نہ پڑیں شیخ یوسف بن محمد سعید کا مسجد نمرا میں حج کا خطبہ حجاج آج رات مزدلفہ میں گزاریں گے اور ایدے قربہ میں ایک دن رہ گیا ملک بھر کی مویشی منٹیوں میں گہما گہمی عروج پر بیوپاریوں اور گاہکوں میں بھاو تاؤ جاری